پیارے بچوں پنکی کی نادانیاں اور سمجھداریوں سے نیکس کہانی حاضر ہے جس کا نام ہے ابباس ابن فرناس ایک ہزار سال پہلے ابباس ابن فرناس سن آٹھ سو دس ایسوی میں انلس کے ایک شہر رونڈا میں پیدا ہوئے یہ ہر فن مولا تھے ان کو طب انجینرین شائری اور موسیقی وغیرہ سے بہت دلچسپی تھی اپنی صلاحیتوں کی بنا پر تین مختلف بادشاہوں کے دربار کے ساتھ منسلک رہے انہوں نے عراق کا سفر بھی کیا اور وہاں سے واپسی پر فلکیات سے متعلق ایک کتاب سندھ ہندھ ساتھ لے کر آئے جس سے یورپ کے ماہرین فلکیات کو بہت معلومات حاصل ہوئیں پیارے بچوں اباس ابن فرناس یہ وہ واحد شخص تھا جو الخلیل ابن احمد کی علم ارضیات سے متعلق تصانیف کو بھی سمجھ سکتے تھے اور دوسروں کو بھی سمجھا سکتے تھے آپ کو اس کہانی کے پڑھنے سے اتنا تو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اس وقت کی تصانیف کو سمجھنا کتنا مشکل تھا پیارے بچوں یہی وہ عظیم سائنسدان تھے جنہوں نے سب سے پہلے پرندوں کی پرواز سے متاثر ہو کر فضاء میں اڑنے کا تجربہ کیا انہوں نے رشم اور اقاب کے پروں سے بڑی محنت اور مہارت سے ایک گلائیڈر کی طرح کا غلاف بنایا ان پروں کی لمبائی ان کے قد کے برابر تھی اس غلاف کی مدد سے انہوں نے کرتبہ کی مسجد کے مناروں سے اڑنے کی کوشش کی اور تقریباً دس منٹ تک فضاء میں پرواز کی مگر نیچے اترتے ہوئے ان کو کافی چھوٹے آئیں جس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ انہوں نے گلائنڈر میں پرندوں کی طرح دم نہیں بنائی تھی انہوں نے اپنے گھر میں ایک سہرگاہ بھی بنائی ہوئی تھی جہاں پر آسمانی بجلی گرد چمک کی آواز اور چاند ستاروں کا ماحول پیدا کیا گیا تھا ایک خاص قسم کا گھڑیال بھی ان کی ایجادات میں شامل ہے بنائی کو درست کرنے والے لینس بھی ایجاد کیے ان کی سائنسی خدمات کو سراتے ہوئے چاند پر ایک گھڑے کا نام بھی ان کے نام سے منصوب کرتے ہوئے ابن فرناس رکھا گیا ہے بغداد میں ان کے نام سے ایک ہوائی اڈا بھی ہے یہ عظیم سائنسدان سن آٹھ سو ستاسی عیسفی میں اس جہان فانی سے کوچ کر گیا اسی کی دی گئی معلومات کی بنا پر رائٹ برادران نے جہاز کی ایجاد کی دیکھا پچو کتنے عظیم سائنسدان تھے اور یہ مسلمان تھے اور انہی کی وجہ سے آج مزید آگے کی بڑی بڑی ایجادات ہو رہی ہیں جن سے ہم آج فائدہ اٹھاتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی کہانی ختم ہوئی تب تک کے لئے خدا حافظ